اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیٹیٹونیا کی یا جس کو کیٹیٹونک سکیزفرینیا بھی کہتے ہیں کیٹیٹونک سکیزفرینیا کا ایک فیچر ہے جس میں کے موٹر سمٹمز ہوتے ہیں یا باڈی کی ٹون سلکیجر سمٹمز ہوتے ہیں اس میں دو قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں اس میں یا تو جو کلائنٹ ہے وہ بہت ہی کوپریٹیو ہوتا ہے یا وہ بلکل بھی کوپریٹیو نہیں ہوتا یعنی یا تو وہ بہت سٹل اور میوٹ ہوگا یا وہ بہت ہائپر ایکٹیو یا سپر ایکٹیو ہوگا اس کنڈیشن کا نیا نام ہے سکیزوفرینیا ویڈ کیٹیٹونیا فیچر یا سکیزوفرینیا ویڈ کیٹیٹونیا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ٹائپ کی جس میں جو کلائنٹ ہے وہ بلکل بھی کوپریٹیو نہیں ہوتا اس میں پہلا سمٹم ہے میوٹیزم یعنی کلائنٹ بلکل ہی میوٹ ہو جاتا ہے بلکل ہی خاموش ہو جاتا ہے اس سے بات بھی کرو تو وہ بلکل ہی خاموش رہتا ہے کوئی رسپانس نہیں کرتا ایک سمٹم یہ ہوتا ہے پوسٹرنگ یعنی بزار پوسٹر ہوتا ہے یعنی اپنی مرضی سے کسی بزار پوسٹر میں وہ کسی بھی پوزیشن میں کھڑے ہو جائیں گے ایسے بزار یعنی کہ ایسی کوئی پوسٹر بنا لیں گے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور ایک منٹ سے زیادہ وہ اسی پوزیشن میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ریجیڈیٹی ہوتی ہے یعنی مسل ریجیڈیٹی ہوتی ہے ایک سمٹم ہوتا ہے نیگیٹیوزم یعنی کہ ایکسٹرنل سٹیمولائے کو یا انسٹرکشنز کو کوئی رسپانس ہی نہیں دیں گے جیسے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ اپنا ہاتھ آگے کرو کوئی بھی اگزیمینر ان کو بول رہا ہے کوئی بھی ڈاکٹر ان کو بول رہا ہے کہ اپنا ہاتھ آگے کرو تو وہ اپنا ہاتھ اسی جگہ پر رکھیں گے آگے کریں گے ہی نہیں یا تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے یعنی کہ وہ انسٹرکشنز کو فالو ہی نہیں کرتے اب بات کر لیتے ہیں اس سمٹمز کی جس میں کہ کلائنٹ سوپر کوپریٹیو ہوتا ہے یعنی کہ ایکسٹریم کوپریشن ہوتی ہے اس میں آ جاتا ہے ویکسی فلیکسیبیلیٹی ویکسی فلیکسیبیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو آپ جس پوسٹر میں رکھیں گے اس کو وہ ایک منٹ سے زیادہ مینٹین رکھے گا یہ پوسٹرنگ سے ریفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ جو پوسٹرنگ ہے اس میں تو کلائنٹ اپنی مرضی سے کوئی بھی بیزار پوسٹر بنا لیتا ہے اور اس کو وہ ایک منٹ سے زیادہ تک مینٹین رکھتا ہے یعنی ایسا پوسٹر بنا لیتا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا لیکن ویکسی فلیکسیبیلیٹی میں ڈاکٹر یا اگزیمینر اس کلائنٹ کو یعنی اگر اس کا چیک اپ ہو رہا ہے اور اس کا آم ڈاکٹر نے موف کیا ہے تو جب تک ڈاکٹر اس آم کو دوبارہ واپس خود نہیں موف کرے گا تب تک وہ اس کو اسی پوزیشن میں مینٹین رکھے گا نیکسٹ آجاتا ہے ایکولیلیا ایکولیلیا کا مطلب ہوتا ہے لینگویج ریپیٹ کرنا ایکو یعنی کہ ریپیٹیشن کرنا اور لینگویج اس میں کلائنٹ لینگویج کو ریپیٹ کرتا ہے یعنی جو آپ اس کو بولتے ہیں وہی وہ چیز ریپیٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو بولتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہی بولے گا تمہارا نام کیا آپ اس کو بولیں کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہی بولے گا تم کیا کر رہے ہو یعنی کہ جو آپ بولیں گے وہ اسی چیز کو ریپیٹ کرتا ہے نیکسٹ آجاتا ہے ایکو پریگزیا ایکو کا مطلب جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ریپیٹیشن اور پریکزیا کا مطلب ہوتا ہے موٹر ایکشن یعنی کہ جو بھی آپ ایکشن آپ کا موٹر ایکشن ہوگا وہی وہ کلائنٹ ریپیٹ کرے گا یعنی اگر آپ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں تو آپ کلائنٹ کو نوٹ کریں گے کہ وہ بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے گا جس طرح کہ آپ ایکشن کریں گے اسی طرح کا وہ ایکشن کرے گا یہ سب سمٹمز ہیں کیٹیٹونیا سکیزوفرینیا کی ہیں کیٹیٹونک سمٹمز صرف سکیزوفرینیا میں نہیں ہوتے بلکہ موڈ ڈس آرڈرز میں آرٹیزم میں یا باقی منٹل کنڈیشن میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن موسٹ آفن یہ سکیزوفرینیا میں شو ہوتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ